بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے دیکھئے ہم اپنا کرم آج سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں ہم اپنا کرم آج سے بہتر اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو تب سے لے کر راج سوتے ہیں تب تک کا اپنا پورا جائزہ لیں کہ ہم نے آج کیا 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 اور کیا نہیں کیا کیا اچھا کیا کیا برا کیا ایک چارڈ بنالے جس کے بعد جس سے آپ ڈیلے روٹین اپنے ساری چیزیں اس میں لکھیں اچھی بھی اور بھولی بھی ایسی آدات جو آپ نے ختم کرنی ہے اپنی زندگی سے وہ بھی لکھیں اور ایسی آداتیں جو آپ نے برقرار رکھنی ہے وہ بھی لکھیں اور اس کے علاوہ ایک اور خانہ بنائیں اس کے اندر یہ لکھیں کہ کونسی ایسی آداتیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں تو لیکن کم ان کا ریشو ہے ان پہ ہمیں اور خان کرنا ہے لیکن ایک مشہور آیٹر لکھتا ہے اگر انہیں اپنے کلب آج سے بہتر بنانا ہے کلب آج سے بہتر بنانا ہے تو ہم اپنی آج پہ بدلی کریں گے habit change your life جو آپ کی آدات ہے وہ آپ کا کلب پلکل بدل کے رکھ دے گے تو اب ہم نے اپنی آج پہ پہنے سے لیکن رات سوتے وقت study کرنا یا یا کت بلکہ اس سے زیادہ جتنا ہو سکے ایک ایک پائنٹ ایک ایک لمحہ ہمیں یہ سوچنا ہے بے شک ہم ایک لفظ کے اس نیا سکھیں نئے دن میں اس کا مطلب ہے اگر ہم نے یہ ایک لفظ بھی ایک دن میں سکھا تو ہم سمجھو کل سے آج کچھ بہتر ہو دیکھیں جو لو انگلیش میں دیکھیں اور جو لو چیز میں دیکھیں میں ایک سمجھو لیتا ہوں جو انگلیش میں دیکھیں اگر ہر وہ صرف دو یا تین نفس اپنی زندگی میں اپنے دماغ کی ڈشنیری میں تین نفس ڈالیں اور پھر ایڈ ہو جائیں گے جو ساری زندگی ان کو مدد کریں گے اب اسی طرح جو جس فیلڈ میں کمزور ہیں اس فیلڈ میں محنت کر اگر جا سکتے اب دیکھیں اتنا وسیع بنائے ہے جو جتنا زور جتنا اس کو چاہتا ہے وہ زور دے کے بھاگے چلا سکتا ہے جتنا جس اس کے لاؤ آئنسٹائن ہو گیا تو یہ کلاس میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے تھے تب تو ان کو ٹیچر باہر نکال دیتے تھے سکول کا ورک اور جو دیلی روٹین کا رٹیف نہیں کرتے لیکن اس وقت جو فسٹ آتے تھے ان کا نام زندہ نہیں اس وقت جو مائنڈ سے سوچتے تھے آئنسٹائن ڈیوٹن اور اس طرح کے ہزاروں پرسلنٹی جو اس وقت دماغ مراتے تھے صرف ایک لوز بی سکھ پہ آج میں ان کا نام زندہ ہے جو انہیں دماغ میں ایسی چیزیں پیدا کرنی ہے جس سے جو ہمارے بس کل نہ ہو آج ہو تو انہیں کل سے آج بہتر بنا رہے چاہے وہ گھر میں اچھے طریقے سے چھوڑو دینا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ واحد ایک چپاسی نوپری کرنا ہی کیوں نہ ہو ایسا کام جس عزرد علی رضی اللہ تعالی نے تو جس نے مجھے بیلچت چلانا سکھایا بیلچت چلانا اس نے مجھے بیلچت چلانا بھی سکھایا وہ بھی میری میرا سکھا 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 دو ادب پر ہوں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی محنت سے کتنا آگے جا سکھا کتنا آگے جا سکھا جائیں گے آگے منزلیں ہماری آسان اتجائیں دیکھئے آج شروع دس سال ہم محنت کریں گے تو آگے اس ساری زندگی ہم کھائیں بیٹھ کے سکھون سے آج ہم نے دس سال اپنے اشوار آمی گذار دی تو ہم نے جتنی زندگی دی ہم در بدر کے ٹھوکر خاتے گذار دیں جتنی محنت ہو سکتی ہم میں کریں بین آمو نبی پاک صلی اللہ اور پرانے پاک میں بھی ہیں کہ علم حاصل کرنا ماں کی گوھر سے کبر کی گوھر تھے تو یہ ہم نے علم حاصل کر تینک یو ایدن گوھر بلیس موسیقی